آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس اف لڈا موسیقی 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 خدا درگلا دعاورا خدا واندباک امام olun جولا صولان اتم اسم لوگ اللہ 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدت کے مناسبت سے تمام ممنین و ممنات کے خمدن میں تازیت پیش کرتے ہیں اور یہاں پر امام خومنی محمد رشترس کے بسیج روحانیون کی اور سے خومنی ٹاور میں جس میں شہید مقاومت قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس کے دوسری برسی کے مناسبت پر ایک ابزیبیشن جو ہے لگائی گئی ہے جس میں قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس کے زندگی پر مپنی فوٹیج اس کے علاوہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور جنت البقی کو اور حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیر روزے کو یہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے مومنین ہمارے مومنات بالخصوص ہماری نئی نسل ان چیزوں کو دیکھ کر احساس کریں کہ جو مدافعین حرم ہیں بالخصوص قاسم سلمانی اور ابو مہدی المہندس نے جو عظیم شہادت دی ہے جن کی زندگی کے کارنامے کی وجہ سے عالم استقبار بالخصوص امریکہ و اسرائیل اس قدر خوبزدہ تھے کہ ان عظیم حسنیوں کو میزائل کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا تو اس کے پس منظر میں کیا چیز تھی اس کے پس منظر میں یہ چیز تھی کہ وہ ایک تھوڑ کو لے کر پورے مشرق وستہ میں سرگرم تھے کہ امام زمان جلاللہ تعالی فرج و شریف جب ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا میں عدل انصاب کی ایک حکومت نافذ کریں گے اس حکومت کے لئے وہ رہ سازی کر رہے تھے جس سے خوبزدہ ہو کر مستقبیرین نے ان کو شہید کر دیا گیا آج ان کی دوسری برسی پر امام خومنی مونولسٹریس کے شعب روحانین بسج روحانین کی جانب سے یہ ایبزیبیشن لگائے گئے تھا کہ ہماری نئی نسل جان لے اور اپنی ذمہ داری کو بھی پہچان لے اور امام زمان اج اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کے اگر منتظر ہیں تو ایک انتظار کرنے والے کی کیا ذمہ داری ہے اس کو درشانے کے لئے اس کو احساس کرانے کے لئے یہاں پہ یہ ایبزیبیشن لگائے گئی ہے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں